وَاَعْدْنِي مِنْ وَاَسْتَجِیرُ بِكَ يَا رَبِّي مِنْ ذِلَّتِهِ فِي الْحَيَا وَمِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَا اور مجھے اس سے پناہ دے پروردگار میں تجھ سے زندگی میں اس کی زلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتا ہوں وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنْهُ بِوَسْعِنِ قَاطِنِ اَوْ كَفَافِ وَاصِنِ تُو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے مال و دولت کی فراوانی اور پیہن رزق رسانی کے ذریعے اس سے چھٹکارا دے اللہم صل على محمد وآلہ وحجبني عن السرف والازدیاد وقومني بالبدل والاقتصاد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی اور مسارف کی زیادتی سے روک دے وَعَلِّمْنِي حُسْنَتْ تَقْدِیرِ وَغْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ تَبْدِیرِ وَجْرِ مِنْ اَسْبَابِ الْحَلَانِ اَرْزَاقِي اور عطا و میانہ روی کے ساتھ نقطے اتدال پر قائم رکھ اور میرے لئے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر